ادنان وارٹر ٹینک لائے ہیں خاص انٹی بیکٹیریل وارٹر ٹینکز جس سے آپ کو بلے شد پانی ہمیشہ ادنان وارٹر ٹینک سیف اینڈ ہیلڈی وارٹر سٹوریز سلوشن اسلام علیکم ناظرین آئین ازال دہیں دیش آہ دنیا کے خبرنامے پا سچ کیوز کے خبرنامے میں آپ سب کا استقبال آج کے سب سے بڑی خبر آرہی ہے ممبئی سے جہاں پہ مہاراشتر کے پورت مکھے منتری دیویندر فرنیویس نے انل دیش مکھ ویواد کو لے کر منگلوار کو پریس کانفرنس میں ادھف گورنمنٹ کے اوپر نشانہ سادھا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ شرط پاور کو غلط جانکاری دی گئی اور گرہ منتری کرونا سنکرمند ہونے کے باوجود کورنٹائن نہیں ہوئے پریس کانفرنس میں ہندی بولتے ہوئے دیویندر فرنیویس نے کہا کہ شرط پروار نے اس مدی کو راشتری کر دیا اس لیے میں ہندی بے بولوں کو انہوں نے کہا کہ ممبئی کے پور پولیس آیوت پرمبیر سنگھ نے ایک مکھے منتری کو لکھا ہے اور پتر میں الزام لگایا کہ سو کروڑ کا ٹارگٹ گرہ منتری نے وجہ کو دیا ہے کل شرط پاور جی دلی میں پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ پرمبیر کے دعوے جھوٹے ہیں کیونکہ گرہ منتری انل دیش ناکبور میں تھے اس کے بعد انہوں نے ٹکٹ دکھاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ ان کا پرائیوٹ پلین کا ٹکٹ ہے جو کی ناکبور سے ممبئی کا ہے یہ پندرہ فروری کا ہے اور انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا کہ میرا ماننا ہے کہ پندرہ فروری سے ستائیس فروری تک گرہ منتری کارنٹائن نہیں تھے وہ کئی لوگوں سے ملے ایسی میں انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ اس کیس میں کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے بدلے میں جس کو جو پوسٹ ملنے کی بات کی گئی تھی وہی پوسٹ ملی ہے بلاخر انہوں نے کہا کہ میں دلی جا کر انہیں ساری جان کری دوں گا کیونکہ اس میں کچھ آئی پی ایس افسر بھی شامل ہے اس لئے میں پورے معاملے کی سی بی آئی جانچ کی مانگ کروں گا وہیں اگلی بڑی خبر آئیے پنجاب سے جہاں پہ پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ نے یو واؤں کو یعنی کے یوت کو بھی کرونہ واغنسنگھ کا ٹی کا لگانے کی مانگ کرونہ سرکار سے کی ہے جیسے ہم سب کو بتا کہ پنجاب میں کرونہ سنکرمنٹ کے معاملے اکیاسی فیصد ہی زیادہ ہو چکے ہیں سی ایم نے کہا ہے کہ بی الیون سیون وائرس کا کافی گھا تقروب ہے یہ بڑے پیمانے پر یوت کو اثر دکھا رہا ہے ایسے میں مکہ منتری کارے لیے سے جاری بیان کے انصار بتا دیں کہ کرونہ کی موجودہ حالت پر چنتہ جتاتے ہوئے مکہ منتری کہ اندر سرکار سے ضروری طور پر ویکسینیشن آبادی کے بڑے ورک کے لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں ایسے میں ہمارے ادنس سنگھ نے کہ اندر سرکار سے مانگ کی ہے کہ جتنا زیادہ ہم جوانوں کو ویکسینیشن لگائیں گے تو جلدی کووٹ کی کیسز کور ہوں گے فیلحال کہ اندر سرکار اس پر اپنا آخری تپڑی دے گی وہیں اور بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش کے بالیاں علاقے سے جہاں پر عدالت نے ایک یوک کی آنکھ پھوڑنے کے لیے بیس سال پرانے معاملے میں تین آروپی بھائیوں کو دوشی قرار دیتے ہوئے سات سات سال کی جیل کی سازہ سنائی ہے یہ حادثہ بتایا جا رہا ہے قصبے کا دوزار ایک کا جہاں پر جمشاد احمد نامک ایک انسان پر جان لینے کی نیت سے حملہ کیا گیا تھا اس کے دوران اس کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں آنکھیں پھوڑنے کے بعد یوک کے پتا محمد حاسم نے شکایت کری اور اس معاملے کو تھانے میں لے جایا گیا وہاں پہ تین بھائی جن کا نام پراویڈ سنجید رنجید ہے ان کے خلاف آئی پی سی کا نامجات مقدمہ درج کیا گیا انہوں نے بتایا ہے کہ اوپر زلے میں جہ چندربانو سنگھ نے عدالت کو سوموار کو دونوں دلیلے سننے کے بعد تینوں بھائیوں کو دوشی پایا انہوں بھائیوں کو سات سات سال کی سادہ قید اور دس ہزار روپے کا جرمانہ بھرنے کو بولا گیا ہے وہی لوگ ڈاؤن کے دوران اور انگاباد تین حادثے میں جان گوانے والے مزدوروں کو ابھی بھی ان کا دیٹ سرٹیفیکٹ نہیں ملایا وہ اسی انتظار میں ہے کہ وہ سرٹیفیکٹ ان کو کب ملے گا جیہاں مہاراشتہ کے اور انگاباد زلے میں پچھلے سال مائی مہینے میں سولہ مزدوروں کی ریلوے کی پٹری پر مالگاڑی کی چپیٹ میں آ کر موت ہو گئی تھی ان میں سے کئی مزدوروں کے پریواروں کو دس مہینے بعد بھی ان کا دیٹ سرٹیفیکٹ نہیں ملا ہوئی جیسی نگر کے ایس ڈی ایم دلی پانڈے نے اس مدی پر بات چیز کرتے ہوئے بتائے گے وہ مہاراشتہ سرکار کو ایک بار پھر سے عرضی لگائیں گے اور پتر لکھیں گے انہوں نے کہا کہ مہاراشتہ سرکار نے اس بارے میں بار بار پتر لکھا گیا ہے لیکن آٹھ مہی دوزار بیس کے بعد مہاراشتہ کے اورنگاباد میں جانگا والے والے لوگوں کو دیٹ سرٹیفیکٹ ابھی تک نہیں ملا ہو تھوڑا سا آپ کو ان مزدوروں کے کہانی بھی بتا دیتے ہیں کہ سولہ مزدور مہاراشتہ کے جالہ میں ایک سٹیل فیکٹری میں کام کرتے تھے لوگ ڈاؤن کے چلتے ہیں ان کی نوکری چلی گئی وہ سرکار کی عرض سے چلائی گئی شرام ایک سپیشل ٹرین سے واپس اپنے گھر جانے والے تھے لیکن اس ٹرین وہ ان کی ٹرین چھوڑ گئی تو انہوں نے سات مہی دوزار بیس کو پیدل ہی گھر جانے کا راستہ جھونا ابھی کچھ چالیس کلومیٹر چلے تھے اور اورنگاباد پہنچے تھے جانکاری کے لیے یہ بات یہ آرہی ہے کہ ٹرینیں برابر نہیں چل رہی تھی ایسے میں انہوں نے ریلوے ٹریک پر ہی آرام کرنے کا فیصلہ گرہ لیکن رات کے اندھیرے میں ان کے اوپر ایک مال گاڑی گزر گئی وہیں انگلی بڑی خبر آرہی ہے تیلانگنا سے جہاں پر سوریہ پیٹ سٹیڈیم میں کبرڈی میچ کے دورانے ایک بہت ہی بڑا حادثہ سامنے آیا جہاں پہ درشکوں کے لیے بنائی گئی ایک گیلری گرنے کے بعد سو سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے تو یہ اور بڑی خبر آرہی ہے تمیل لادو سے جہاں پہ اے آئی اے ڈی اے ایم کے رتیاشی نے سارے عام کپڑے دھونا شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ چناف جیت گئے تو وہ سب کو واشنگ مشین دیں گے جہاں تمیل لادو ویدان صبح چناف میں مت داتاوں کو لوگوں کو لبھانے کیلئے یہ نیا طریقہ سامنے آرہا ہے کوئی روبرٹ سے پرچار کر رہا ہے تو کوئی سر پر آٹی کا چناف چند بنا رہا ہے اس پیچ اے آئی اے ڈی ایم کے نے ایک پرتیاشی سارے عام کپڑے دھو کر لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ چناف جیت جاتے ہیں تو وہ آنے والے ہر گھر میں واشنگ مشین دیں گے آپ کو بتا دیں کہ تمیل لادو میں چناف کے دوران اس طرح کے توفے باٹنے کے پرمپرہ کافی پرانی ہے غور طلب یہ بھی ہے کہ تمیل لادو اس وقت اے آئی اے ڈی ایم کے کی سرکار ہے یہاں بھاچپا کے ساتھ گڑ بندن میں چناف لڑ رہی جبکہ کانگریس ڈی ایم کے کے ساتھ ناتا جوڑ کر میدان میں اتری ہے گڑ بندن کے حساب سے بھاچپا صرف بیس سیٹوں پر اپنے امیدوار اتارے گی جبکہ ڈی ایم کے نے کانگریس کو پچیس سیٹیں دی ہیں وہی بات اگر دیش کی کرے تو دیش میں پھر سے ایک دفعہ کرونا وائرس اپنی رفتار پکڑ رہا ہے چھ راجوں میں انکڑوں کی چنتہ بڑھ گئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہو بھی سکتا ہے کہ آنے والے کچھ وقت میں یہاں پر لوگ ڈاؤن لگ جائے دیش کے کونے کونے میں نائٹ کا فیوز لگنے لگے ہیں ایسے میں ہولی جیسے بڑا فیسٹیول کو روکنے کی بھی سرکار کی پوری کوشش تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ رہے اور کیس سے زیادہ نہ بڑھیں آئیے اب آپ کو بات کرتے ہیں انٹرنیشنل خبروں کی جہاں پہ سب سے بڑے خبر آ رہی ہے پاکستان سے کے بیتے دنوں میں پاکستان کے سینب راموک جنرل کمر چاوید باجوا اور پاکستانی پردار منطری عمران خان نے بھارت کے ساتھ شانتی کی خواہش ظاہر کری ہے ایسے میں سے چاہے کہ پاکستان کا بدلہ سر ہی کہیں گے جانی کشمیر کے بارے میں بھی پاک کا بیان آ رہا ہے جہاں پہ آرچج افیر آفتاب حسن خان نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سمبند رکھنا چاہتا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ یود کے بجائے ہم غریبی اور ان ایڈوکیشن کو ختم کرنے کے دشاہ میں کام کرتے ہیں یہ تب ہی ممکن ہوگا جب شانتی ہو انہوں نے سپیسیفکلی جمہ اور کشمیر کے بارے میں باتچیت کرتے ہو حل دیا اور کہا کہ یہ مدہ حل ہونا چاہیے جو کہ ستر ورشوں سے چل رہا ہے آفتاب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سمبند رکھنا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے مدہ پر باتچیت ہونا اور اس کا حل نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کوویڈ نائنٹین کو لے کے جرمنی سے جہاں پہ جرمنی میں اپریل بیٹ سے لے کے لوگ ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے یعنی کہ پندرہ اپریل تک لوگ ڈاؤن بڑھا دیا گیا اس کے ساتھ ہی نئے رولز بھی سامنے آئے ہیں ان کے بہت بڑے فیسٹیول ایسٹر پر بھی آئیو جن روک لگا دی گئی ہے دیش کے سولہ راجیوں میں گورنروں کے ساتھ ویڈیو کانفرینسنگ کے سریعے منگلوار کو لمبی بات چیت کے بعد اینجلا مکیل نے کہا کہ 28 مارچ تک لگائے گئے پرتیبند لوگ ڈاؤن کو 18 اپریل تک جاری کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ نئے وائرس سے مقابلہ کر رہے ہیں جو پہلے جیسا ہے لیکن اس کا سبہا والا گئی یہ زیادہ طرف بہت تیزی سے پھیلے گا اور اس کو روکنے کے لئے ہم جو جو کر سکتے ہیں ہم وہ کریں گے وہیں کور بڑی خبر آ رہی ہے امریکہ سے جہاں پہ کولو راڈوں میں گولی باری کے دوران دس لوگوں کی موت ہو گئی مرنے والوں میں پولیس کرمی کا نام بھی سامنے آ رہا ہے پولیس نے بتایا ہے کہ جس نے گولی باری کریوں سے حراست میں لے لیا گیا حالانکہ پولیس نے بتایا ہے کہ اب تک انہیں یہ پتہ نہیں لگ سکا آروپی نے گولی باری کو انجام کیوں دیا پولیس نے کہا ہے کہ وہ بھی اس ماملے کی جاچ میں جھوٹی ہے وہی روہنگیاں کے مسلمانوں پر ایک اور بڑی آفت آئی ہے پرنانتی شیویر میں آگ لگنے کے بعد ہزاروں پریوار بھے گھر ہو گئے اور کئی لوگ زندہ جل گئے یہاں دکشڑی بنگلہ دیش کے روہنگیاں کے شرطھاڑی شیور میں سوموار کو آگ لگنے کے بعد سیکڑوں لوگ وہاں پر گھائل ہو گئے بہت سے لوگوں کو نقصان پہچا اور ہزاروں لوگ بے گھر بھی ہو گئے کئی لوگوں کے مارے جانے کی سوچنا بھی سامنے آئی ہے وہی لوگوں سے جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے بتایا کہ تیزی سے پھیل رہے آپ کو قابو کرنے کی کوشش کی گئی لیکن نہیں کر پائے ایسے میں منو والوں کی سنکھیہ بھی تک سامنے نہیں آئی ہے لیکن یہ حادثہ بہت بڑے پیمانے پر ہوا ہے کیڈنی کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی کیڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ اب یو این آئی سٹون کیپسلز کے ذریعے خاتمہ کیجئے نو آپریشن نو سائیڈ ایفیکس ہنڈرڈ پرسن ریزلٹ صرف یو این آئی سٹون کیپسلز سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی ریایت پھر سے پتری نہ ہونے کا مکمل علاج درد کانسپیشن اور پرانے خب سے نجات پائیے آج ہی تشریف لائن آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی فرس فلور سینڈیکیٹ بینک بہادرپورا ایکس روڈ ہیدرابار کانتک 9703 939 436 9063 383760 موسیقی موسیقی